جاگیرداری کا خاتمہ کا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ سبل بھی رکھ نہیں سی تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے اور یہ جاگیرداری جو کہ تو قائم ہے ساتھوی چیز مخلوط معاشرت مخلوط قومیت سے میں نے باشروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں شانہ بشانہ قدم با قدم اختلاط مرد و زن ہر میدان میں برابر کہیں نہ سطر رہا نہ ہجاب رہا نہ پردہ رہا میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر برقے وہاں دیکھے ہیں پاکستان میں تو اب برقہ دیکھنے میں کئی نظر نہیں آتا میں نے حیدر آباد دکن میں دیکھا ہے میرے تین لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرق کے موضوع پر مکہ مسجد میں جس میں پانچ ہزار کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی پدرہ ہزار مرد تھے مسلسل تین دن یہ آج سے تقریباً چھ سال پہلے کی بات ہے لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقے میں تھی مکمل برقے کے لئے لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھئے برقہ نام کی کوئی شہر نہیں وہ تو آپ یوں سمجھئے کہ وہ معروف نہیں ملکر بن گیا ہے اب اس کے اوپر فقر اترست ہوتے ہیں یہ مخلوق معاشرت جو ہے جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیاء کا دیوالہ نکلا گھر کا سکون ختم ہو گیا ان سے پوچھئے روتے ہیں ان کا گھر کا خون فیملی لائف شیٹر ہو چکی ہے خاندان کا نظام درہم برد ہو گیا اولاد رلتی پھرتی ہیں میاں بی بی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں بچے اگر آگئے سکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں جو کچھ کریں گے بچے وہ تین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویجن دیکھ کر گزارا ہو وہ جو کچھ کریں گے اس کا کیا ساپ کرنی جائے مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ آخری شہ تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بلکل یورپ کے ہمپلہ معاشرت ہو چکی بڑے دقیان روس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے شرم و حیاء بھی کسی شہ کا نام ہے اور عصمت و عفت بھی کوئی شہ ہے باقی یہ کہ اکثر اور بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے خصوصاً اونچے طبقات کا معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکھلے تیسری باتیں برس کر رہا ہوں تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان تحریک خلافت اور دفاع پاکستان یہ بات آ چکی ہے میں جو صرف اشارہ کر دینا کافی ہے چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیک صاحب نے کہ بیاں تفیل صاحب حیرانِ عذاب کیوں نہیں آگیا عذاب تو آیا ہوا ہے نظر کیوں نہیں آرہا سورہِ توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق اس کے اسباب وَمِنْهُمْ مَنْ عَعَدَ اللَّهِ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا لَئِنْ عَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَدَّقَنَّا وَلَنَكُولَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ بڑے نیک بن جائیں گے خوب اللہ کی رامِ سطح کریں گے خیرات کریں گے فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا بخیلوں میں ہی اب بخیل بن گئے تجوریوں کے دروازے بند کر لیے صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں بَتَوَلَّوَهُمْ مَوْرِدُونَ پیچ موڑ لی بھول گئے وعدہ اب اس کی صدا کیا ہے کان کھول کر سنیے فَآَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی باکشے پر نظر آ رہا ہے دو نفاق ایک نفاق باہمین قومیتیں لسانی عصبیتیں